موسیقی 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 بیشن روم میں رہیں گے کون ویٹنگ روم میں رہیں گے کون ڈیٹا آپریٹر رہیں گے سبھی یہ لوکیٹ کر دیا گیا ہے اور سبوں کا پروپر ٹریننگ بھی کل دے دیا گیا ہے اور سبھی جگہوں سے ہمارا جو ٹی وی کنیکشنز بھی لگا دیا گیا ہے جو رت پڑھنے پر اس کی ویب کاسٹنگ بھی کی جا سکتی ہے انمانیت ہے کہ سولہ تاری کو کچھ سینٹر سے ہمارے پردان منتری بھی جھٹ سکتے ہیں تو ان سے جھٹنے کی بھی تیاری ہم لوگ کر رہے ہیں دوسرا دو ڈوج پڑھنا ہے ایک آج پڑھے گا دوسرا 28 دن بعد پڑھے گا اور دوسرے ڈوج کے دو سبتہ بعد ہی لوگوں کے شریر میں پوری پرتیرودھک سکتی ڈبلپ کرے گی تو شروع کے 45 دنوں میں ہم لوگوں کو جیسے کوویڈ کے پروٹیکشن کے لیے جو یہ احتیاط بڑھتے رہے ہیں جیسے دو گت جوری دوری ماسک ہے جروری ہینڈ سینٹائزیسن ہینڈ واسنگ یہ سب کا پالن شروع کے 45 دنوں تک کرنا ہوگا تو پوری طریقے سے تیاری کی جا رہی ہے تاکہ کہیں بھی کوئی چھوک نہ ہو جائے بیہار کا بیگو سرائے بھی وہ زلا ہوگا جہاں پر ٹیکہ کرن کی شروعات ہوگی یہ پوری پرکڑی آگے چلے گی تیاری یہاں پر بھی پوری کر لی گئی ہیں اور زیادہ چستی آگئی ہے کیونکہ بودھوار دیر رات تک یہاں پر انجیکشن سدر اسپطال بیگو سرائے میں پہنچ چکا ہے سدر اسپطال سدر اسپطال کے ساتھ ایک نیجی اسپطال نیجی اسپطال کے علاوہ آٹھ اور ایسے سینٹرز ہیں جن کا چین کیا گیا ہے اس پرکریہ میں جن کی بھومی کا اہم رہے گی سولہ ہزار آٹھ سو اٹھائیس لوگ ہیں جو بیگو سرائے کے جنہوں نے پنجی کرن کر آیا ہے ریجسٹریشن کر آیا ہے اور ان لوگوں کو یہ ٹیکہ لگایا جائے گا اس ٹیکہ کرنڈ کی مہم میں شامل کیا جائے گا یہ ایک میترپونٹ ٹاسک ہوگا اور سو سو لوگوں کو ہر روز ٹیکہ لگایا جائے گا اور فیلحال کے اگر بات کریں تو بیگو سرائے میں ہفتے میں چار دنوں تک ٹیکہ کرنڈ کا کام کیا جائے گا ٹیکہ کرنڈ شروع ہونے کے پہلے جتنی تیاری ہے سب پوری ہے میکسن کی ایک کمی تھی جو رات میں میکسنیاں آگئی ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ جواب کا کولٹ چین، مایکرو پلان، سائٹ سیلیکشن اس کے ٹیم میمبرز کا سیلیکشن، اس کا ٹریننگ پھر سپرمیجر کا ٹریننگ، ڈاکٹرز کا ٹریننگ ایوریٹنگ اس کمپلیٹ اس میں پلاننگ ایسا ہے کہ ایک کیندر پر سو میریفیسریز کو دیا دیا ہے اور ہٹ کیندر کا سیلیکشن ہوا ہے تو ایٹمنز کی کم سے کم کم سے کم نے کہی جدک زیدک آٹھ سو بیکٹی کو پرتید کیا دیا جائے اچھا اب سمستیپور کے لوگ بھی سمجھ لیں کہ دربھنگا سے کڑی سرکشہ کے بھی سمستیپور کے صدر اسپتال میں انجیکشن پہنچ چکے ہیں دوس پہنچ چکی ہے تئیس ہزار ایک سو پچاس وہ سنکھیا ہے جو کی انجیکشن کی ہے جو دوس لگائی جائیں گے کل ملا کر ان لوگوں کو جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں اور یہ کڑی سرکشہ کے بیچ یہ یہاں پر ویکسینز کو لائیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں یہ بھی جاننا بہت ہی مہترپون ہوگا کہ سبھی ویکسینیشن سینٹر کو ویکسین بھیجے جا چکے ہیں اور ویکسین کے سرکشت پہنچانے کی تیاری فلحال کی جا رہی ہے سولہ جنوری کو جو نردہاریت سمجھ ہے دس بچ کر پہنٹالیس منٹ کا اس سمجھ پر شروعات ہو جائے گی ویکسینیشن کے کارکرم کی اور سمستیپور میں چاہے وہ چیف سرجن ہو یعنی زلے کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہو یا پھر زلہ آدھیکاری ہو یا پولیس کپتان ہو کیونکہ سبھی کا رول بہت مہترپون ہو جاتا ہے سبھی کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے اپنا اپنا کارکشتر ہے اور سبھی کے کارڈینیشن سے ہی اس بڑی مہم کو سفل بنایا جا سکے گا سنتے ہیں کچھ بیان سمستیپور سے جو آئے ہیں سامنے اگر بات کریں تو یہاں پر بھی پوری تیاری کی گئی ہے ہمارے سہیوگی ہمارے سمبادتہ جو پوری نظر بنا رہے ہیں ریکورٹنگ کر رہے ہیں وہاں پر اور جو بھی آپ کی دویدہ ہے جو بھی سوالات ہیں اور جانکاری آپ چاہ رہے ہیں اس ساری دے رہے ہیں جائزہ انہوں نے لیا ہے کوبین ڈائنٹین کی ٹکا کرنوں کو لے کے دربنگا زلہ کے اندر بھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہے ابھی ہم کھر رہے ہیں دربنگا کے ساری پراتنگ سواس کے اندر پر جس کے اندر کوبین ڈائنٹین کے بھیکسین رکھے گئے ہیں وہی سرکسہ کے پکتہ انجام بھی ہیں وہی میں آپ کو بتا دوں کہ دربنگا زلہ کے اندر لبک سارے سترہ ہزار فرنٹ لائنڈ سواس کرنیوں نے اپنا ریشٹیشن کڑا رہا ہے جس کا سولت جن کو سولتاری کو بھیکسین پڑ دے ہوئے وہی میں آپ کو بتا دوں کہ تو آپ نے دیکھ لیا ان تیاریوں کے ذریعے کی بہار پوری طرح سے کورونا کے خلاف اس جنگ میں آگے بڑھنے کے لئے تیار ہے باقاعدہ زی میڈیا سے زی بہار جھارکن سے بات کی بہار کے جو مکھے سچیم ہیں دیپک کمار ویکسینیشن کی پوری تیاریوں کے بارے میں انہوں نے اپیل کرتے ہوئے زی بہار جھارکن چینل کے ذریعے بتانے کی کوشش کی کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کسی طرح کی بیچینی بھی یہاں پر نہیں دکھائی جانی چاہیے کیونکہ بہار پوری طرح سے تیار ہے اور یہ وشد روپ سے دیش میں ہی بنائے گئے ویکسین ہے اور اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہونے والے اور پورے ڈاکٹرز کی دیکھ ریک میں ہی اس انجیکشن کی اور اس ویکسینیشن کی پرکریہ کو دیکھا جانچا پرکھا جائے گا سنتے ہیں کیا گوچکہ مکھر سچیم تو اناؤنسٹ پولیسی ہے آپ لوگ جانکاری ہے کہ پتھم چرن سولت سے شروع ہو رہا ہے اس کے بعد دویتیا چرن جو فرنٹ لائن ورکر سے انہوں کیلئے شروع ہوگا اس میں آپ کے مادہم سے لوگوں کے بیچ میں جانکاری ضرور جانی چاہیے کہ اس میں کسی طرح کی آسنکہ نہیں ہونا چاہیے یہ دونوں ہی ویکسین بلکل جس کو کہتے ہیں کہ سیف ہے اور ایمینوجینک ہے سیف اس سنس میں ہے کہ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو کسی خطرہ نہیں ہے اور ایمینوجینک کا مطلب ہے کہ انٹی بارڈیز یہ ڈھولپ کرنے میں سکشم ہے کسی بھی ویکسین میں یہ دو ریکوائرمنٹ ہوتا ہے دونوں اس ویکسین میں اور خاصیت اس میں ہے کہ دونوں ویکسین انڈیا کے بنے ہوئے ہیں تو پورے بیہار کی ایک سرسری ہم نے آپ کو تصویر اور تیاریاں دکھائیں ہم سیدھا فیلال رازہانی پٹنا کا رکھ کرتے ہیں آشتوش ہمارے سے ہی ہوگی اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ آشتوش اب جب ویکسینیشن کی پرکریہ آگے بڑھ رہی ہے تیاریاں چل رہی ہیں انشاسن سیم اوہاں پر دھیان نہیں دینا اور کسی طرح سے گھبرانے کی ضرورت نہیں کسی طرح کے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اب سولہ تاریخ کو دھیان میں رکھنی ہوں گی نہ صرف عام لوگوں کو بلکہ جو اس پرکریہ کے حصہ بننے جارے ہیں ان کو بھی دیکھیں ضرور اور جب ہم نے این ایم سی ایس کے مڈیکل سٹاپ سے بات کی تو وہ کافی اتصاہیت نظر آئے انہیں بہت انتظار تھا ویکسین کا چونکہ کچھ سٹاپ نے تو یہی بتایا تاکہ وہ کورونا پوزیٹیو بھی ہو گا لیکن اس کے باوجود بھی وہ لگاتار کنٹینیو کام کر رہے تھے اور اس امید میں کہ ایک دن اچھی خبر آئے گی ویکسین آ جائے گا اور وہ لوگ ویکسین لینے کے بعد نشیت ہو جائیں گے کچھ سٹاپ کے مند میں یہ دویدہ ضرور ہے کہ ویکسین کا کیا کوئی اثر ہوگا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا یا کس طرح کا اثر ہوگا وہ یہ جاننے کے لیے اتصاہ ہے لیکن جو ہماری ادھکچک سے بات ہوئی ہے نم سی اچ کے ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ پیتالیس دنوں تک مطلب ایک اگر ڈوز آپ لیتے ہیں اس کے بعد پھر اٹھائیس دنوں کے بعد دوسرا ڈوز ہوگا اس کے بعد ٹوٹل جو ڈوز کا پیڈیڈ ہے جس میں ماف کیجئے گا آپزرویشن کا جو پیڈیڈ ہے وہ پیتالیس دنوں کا ہوتا ہے پیتالیس دنوں کے بعد ہی وہ ابھی جو کوویڈ کے نیم پالن کیے جا رہے ہیں جیسے ماسک پہنا ایک میٹر کی دوری رکھنا اور ہاتھ کو ہمیشہ سینیٹائزر سے ساپ کرتے رہنا تو پیتالیس دنوں کے بعد ہی وہ ان چیزوں کی پرکڑیا سے نزاد پاپائیں گے یعنی پیتالیس دن تک پورا اپنے آپ کو سیمیت رکھنا ہے تو سبابک طور پر بہت سارے سوال ہیں من میں میڈیکل سٹاپس کے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے چکی اس کا ٹرائل بھی ہوا ہے کہیں کوئی بڑا اثر دیکھنے کو نہیں ملا ہے اس لیے ویکسین کو لے کر کے لوگ نشینت رہ سکتے ہیں اور میڈیکل سٹاپ چکی پہلے سب سے پہلے لے رہے ہیں فرنٹ لائن وارڈیر کے روپ میں انہیں مانا جاتا ہے تو سوہابک طور پر یہ بھی آم لوگوں کے لیے ایک تسلیح ہوگی کہ جب ڈاکٹر نے ویکسین لیا انہیں کچھ نہیں ہوا تو پھر آم لوگوں کو بھی آم لوگوں پر بھی اس کا کوئی بڑا پروہاو نہیں پڑے گا تو ایک سائیکلوجیکل فیر جو ہے وہ نکالنے کی کوشش یہاں پر ضرور کی جا رہی ہے سرکار کے طرف سے بھی کی جا رہی ہے جو اسپیتال پرابندھن ہے وہ بھی کر رہا ہے پولیٹیشن بھی کر رہا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سمائے پہلے تک کافی بھرم کے ستھی اور کچھ ویکسین کے نام پر سیاست بھی ہوئی لیکن ایک رائے یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ کم سے کم ویکسین پر بھڑو سا کیا جائے کیونکہ یہ ایکسپورٹ کے دورہ تیار کی گئی ویکسین ہے اور سبھی نورمز کا پالن کیا گیا ہے اس میں جی میں دو چیزیں سمجھنا چاہوں گا آپ سے جن لوگوں کو انجیکشن لگے گا ان کے نام شوٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں ان کو ایک پرٹیکلور ٹائم بھی دیا گیا ہوگا کیونکہ یہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ بھیڑ ایک دم سے نہ لگے اور دوسری چیز یہ جو آم لوگ ہیں وہ اس اتسکتہ میں کہ ہمیں بھی انجیکشن لگے گا کہ نہیں ایسا کیا تماشا میں اس شبت کا استعمال کر رہا ہوں کہ ایسا کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہم بھی جا کر دیکھ لیں تو ان سب چیزوں سے بھی بچنے کے لئے تیاری ہوں گے دیکھیں پٹیکولر سپورٹ چنہت کر لیا اگر این این سی ایچ کی بات کی جائے تو تین جگہ تین سپورٹ چنہت کیا ہے جہاں جن کو ویکشن لگنا ہے ان کے بجابتہ لسٹ تیار ہے اور پٹیکولر اتنی سنکھیا میں لوگ الگ الگ جگہوں پر جائیں گے ایک سنٹر پر تین سو میڈیکل سٹاف کو انجیکشن لگنے ہیں ویکشن لگنے ہیں اور تین سنٹر بنایا گیا ہیں یعنی تین سو سٹاف کا لسٹ پہلے سے تیار ہے پہلے کن کو لگے گا اور بعد کے ٹائم میں کن کو لگے گا چونکہ یہاں پر چوبیس سو سٹاف ہے تین تین سو کے گروپ میں یہاں پر آر دنوں تک ویکشنیسن کا کام چلے گا اس کے بعد اٹھائیس دنوں کے بعد ویکشن دی جائے گی تو سب چیز یہاں پر پوری طریقے سے تیار ہے جن سٹاف کو ویکشن دیا جانا ہے انہیں بھی جانکاری دی گئی ہے اور کسی دوسرے مریز کو یا پھر کسی دوسرے لوگوں کو وہاں پر جانے کی ازازت نہیں ہوگی تو یہ تیاری کی گئی ہے اور سبحابق طور پر ابھی فیلحال کرونا سنکرمن کا دور ہے تو ایسے میں احتیاط سب کے لیے ضروری ہے اور چکتہ میں کوئی غلط قدم نہ اڑ جائے یہ بھی دیکھنا ہوگا تو اس کی پوری تیاری کی گئی ہے بہت بہت شکریہ آج دوش آپ کا فیل